دیکھئے دوستو ہماری بھندی کے پودھیں کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے مگر ان کے پاس یہ کچرا بھی بہت ہی ہوگا ہے یہ دیکھئے چھوٹا چھوٹا انہیں ہمیں ہاتھ سے ہی الگ کرنا پڑے گا کیونکہ ان میں دبائی ڈالیں گے تو ہماری بھندی کے پودھوں کو بھی کچھ نفتان ہو جائے اور اگر دبائی ڈال دیں گے تو فریہ اورگینک کیسے بچیں گے اس لئے ہم انہیں ہاتھ سے ہی الگ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سارے ہمیں ہاتھ سے ہی الگ کرنا ہے ابھی اتنا سارا یہ دیکھئے یہاں کا سرد یہ ہے کافی سارا ساف ہو گیا ہے مگر ابھی بہت سارا رہ گیا ہے ساف ہونے کے بعد تھوڑا ایسا دیکھ رہا ہے چاردر ساف نہیں کر پائے ہیں مگر کوشش کیے ہیں ساف کرنے کی یہ دیکھئے دوستوں یہ ہمارے بھندی کے پودھوں